نمازکر ساتھی آپ کا سواگت آپ کے یوٹیوب چینل ٹریڈ ویٹرانک چلے دوستہ شروعات کرتا ہے جیسے کہ اپنے کوارٹر فور کے ریجلٹ کے سیریز چل دی ہے تو اس کے اندر کل تیر ویننگ انجیننگ انڈ انڈسٹری لیمیٹیٹر کوارٹر فور کے ریجلٹ کلی آیا تھا چودہ مائی کو آیا تھا کل ریجلٹ آج ہے پندرہ مائی اور صبح کے گیارہ بچ کے بارہ منٹ ہو رہے ہیں مارکٹ بندہ کی آج ویکلی آف ہے مارکٹ اوپن ہوگا تو تیر ویننگ انجینر انڈ انڈسٹری لیمیٹیٹ کے شیئر کرتا ہے آپ کو گرابر دیکھنے ہو لیے گرابر کیا بچ ہے اس کے کوارٹر فور کے ریجلٹ تو دیکھیں میں آپ کو پہلی ڈسکلیمر داروں میں جو بھی انیلائز کرتا ہوں وہ اوورویو ہوتا ہے بس آپ کو یہ سمجھا جاتا کہ شیئر کا مومنٹ تیجی میں جائے گا یا کمپنی کا شیئر اپ ٹرین جائے گا بس آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایسے ایسے ہونے والا ہے شیئر کے اندر یہ مومنٹ بنے گا یہ اچھی نیوز ہے یہ پوزیٹیو یا نیگٹیو نیوز ہے تو میرا یہی اوورویو رہتا ہے اور آپ کو کسی بھی طرح کی کیپٹل لوس نہ ہو اس کا میں پورا پورا دھیان رکھتا ہوں تو چلیے شروعات کرتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے تو تیر ویننگ انجین اور انڈسٹری لیمٹر تو بیسیکل کمپنی کا جو کام ہے وہ ہے انجیننگ کے اندر ہے ٹھیک ہے نا انجیننگ سرویس پروائیڈنگ کرتے ہیں سادھی سادھ ایتھنول کے اندر بھی اور سوگر سگمنٹ کے اندر بھی کمپنی کام کرتی ہے تو کمپنی تین چاہ سگمنٹ کے اندر کام کرتی ہے اور جو اکیومنٹ کی ضرورت ہوتی تھی یعنی جو ہارڈویر جو ہوتے انجیننگ کے ہارڈویر کے پروڈکشن کے ضرورت ہوتی ہے ڈیفینس سیکٹر کو اس میں بھی یہ کمپنی کام کرتی ہے سادھی سادھ جو ایتھنول کی برینڈنگ کی بات چلی ہے اس کے اندر بھی کمپنی اچھا خاصا سگمنٹ ہے اور سوگر مارکٹ بند تھا کمپنی کی طرف سے دو روپے کا ڈیویڈنڈ دیا ایک روپے کی فیس ویلیو پہ یعنی دو سو پرسنٹ کا ریٹن دے چکی کمپنی اپنے کوارٹر فور کے ریزلٹ کے اندر دو روپے کا ڈیویڈنڈ اور ایک روپے کی فیس ویلیو پہ یہ اپ ڈیٹ نکل کے آئیے اور کوئی اپ ڈیشن نہیں ہے اور کچھ ری اپوائنٹمنٹ کری ہے اور سادھی سادھ ہم دیکھتے ان کی ارنگ کس میں تھی لیکس میں تھی کروڑ مو سمجھتے ہیں کہ ان کی ارنگ سا وہ لیکس میں ہے اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر سمجھتے ہیں کیسا اس کا کوارٹر فور کا ریزلٹ دیکھیں میں نے اس کہنا کے سیڈ اوپن کر رہے کہ اس میں تیر ویننگ انجیننگ 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 انڈسٹری لیمٹیڈ نسی بیسی دونوں پر رشید ہے کمپنی تو آج کی ریٹس میں مارکٹ کیا پہ 6397 کروڑ پہ کا سٹوک پیس کا چودہ پنڈ نو کا ہے اسٹوک آر او سیس کا ہے پچیس پنڈ ایک پرسینڈ کا بھوک بیلیس کی بازرٹ پہ سات پیسے کی ہے ریٹرن آف اکیویٹی سے ستہائیس پنڈ سکس پرسینڈ کا ہے ڈیویڈنڈ کمپنی ناوی تک دیا ہے جیرو پنڈ شہسٹ پرسینڈ اور فیز ویلیس کا ایک روپے کا ہے اب دیکھیں کمپنی جو ریٹرن آف اکیویٹی تین سال کی ڈیو کافی اچھی دیکھنا ہو ملی ہے پچیس پنڈ ایک پرسینڈ کی اب اس کے بات کر لیتا ہے قوارٹر فور کی ریجل کا آورویو کر لیتا ہے دیکھیں مارچ دو جا بھائیس اس قوارٹر میں ٹوٹل سیل ہوئی ہے ایک ہجہ ستر کروڑ پہ کی آپ پریشن پروفیٹ ایک سو پچھتر کروڑ آیا نیٹ پروفیٹ ہمارا ایک سو نو کروڑ آیا ایڈنگ پر شیر اس قوارٹر میں ہوا ہے 4.40 اب لاشٹ کوارٹر سے کمپنزن ہے تا لاشٹ دیزمبہ دو جائے سو لاشٹ کوارٹر سیل تھی ایک ہجار ایک سو سولہ کروڑ وہ گھٹکے ہوئی ہے ایک ہجہ ستر کروڑ سادھ سادھ اپریشن پروفیٹ ہمارا دو سو تین کروڑ تھا وہ گھٹکے ہوئے ایک سو پچھتر کروڑ اور نیٹ پروفیٹ ہمارا ایک سو تیس کروڑ سے گھٹکے ایک سو نو کروڑ ہوا ہے سادھ ایننگ پر شیر ہمارا 25.25 تو وہ گھٹکے ہوئے 4.40 تو دیکھیں کمپنزن کے سال کے ساتھ اپریشن پروفیٹ نیٹ پروفیٹ ایننگ پروفیٹ سب میں گھٹا دیکھنے کو ملی ہے منافع انومان سے تو کم آیا ہے پچھلے جو پریویس نتیجے تو اس کا اکورڈنگ بھی کم آیا ہے اب لاشٹ ایر سے کمپنزن مارس 2021 تو دیکھیں لاشٹ ایر سیل تھی ایک ہجار ایک سو ساٹھ کروڑ وہ گھٹکے ہوئی ہے 1070 کروڑ آپ پریشن پروفیٹ 155 کروڑ سے بڑھ کے ہوا ہے 175 کروڑ سادھ ایساد ہمارا نیٹ پروفیٹ 85 کروڑ سے بڑھ کے ہوا ہے 109 کروڑ ایننگ پر شیر ہمارا 3.43 سے بڑھ کے ہوا 4.40 دیکھیں گے آپ سیل میں کمی دیکھنا ہو ملی ہے بات اپریشن پروفیٹ نیٹ پروفیٹ اور ایننگ پر شیر میں ایر بڑھا دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ڈیفکلٹی وہ چکی ہے تو یہ جو ریجلٹ ہے اس کا یہ ملا جولا ریجلٹ ہے نہ تو خراب کہیں گے نہ اسے اچھے کہیں گے بات اس میں کل کے دن اس میں پروفیٹ بھگا گراور دیکھنا ہو ملے گی کیونکہ انیومان کے اکورڈنگ کم آیا ہے اور سیل کے اندر جو کمی دیکھنے کو ملی ہے وہ کورٹر کورٹر بھائی ایری بھائی دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہ بھی 20% کا اضافہ دیکھنا ہو ملے ہیں اور زیادہ بڑا کوئی ڈیفرنسل دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور یہ ریجلٹ کے اندر اب اس کے شیئر ہولڈنگ پیٹن سمجھ لیتے ہیں دیکھیں مارچ دو جب 22 اس کورٹر میں پرموٹر کے ہولڈنگ 68.43 ہے ساتھ جہاں فائس کی ہولڈنگ لاشٹ کورٹر 4.51 وہ بڑھ کے ہوئی ہے 5.58 ساتھ جہاں دیئیس کی ہولڈنگ 5.15 سے گھٹ کے ہوئی ہے 4.70 تو آپ دیکھیں گے ایک طرف تو فائس نے اپنی ہولڈنگ بڑھا ہے اس کورٹر میں دوسری طرف دیائیس نے اپنی ہولڈنگ گھٹا آ دی ہے اب پبلی کے ہولڈنگ ہو چکے 21.69 تو یہ اس کا آور ویو ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ریجلٹ تو ہے ملا جھولا دیکھیں ریجلٹ آنے سے پہلے کیسی رسک کے اندر تیجی وہ سمجھتے ہیں دیکھیں میں نے گوگل پر اپن کر رکھا ہے تیر ویننگ انجینئنگ انڈیسٹری لیمٹیڈ دیکھیں ریجلٹ آنے سے پہلے سٹھ اٹھ 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 فریڈے کے دن یہ ساڑھے تین پرسنٹ تیجی لگا کے بند ہوا اپن ہوتا دو سو ساٹھ روپے کا ہائی مارا اس نے دو سو چونتر روپے پچھتر پیسے کا لو مارا اس نے دو سو اٹھ اٹھ اون روپے پانچ پیسے کا ففٹی ٹو آئی ایس کا تیس سو چونتر روپے پچاس پیسے کا ففٹی ٹو آئی ایس کا ایک سو سیت تیس روپے گا پانچ دن کے اندر ہوتا اس نے ہمارا کو سارت پرسنٹ کی گڑاوٹ دکھا چکا ہے ون مند کے اندر اکیس پرسنٹ کی گڑاوٹ دکھا چکا ہے سکس مند کے اندر ہوتا انتیس پرسنٹ کی تیجی چلا چکا ہے یہ ساڑھ اٹھ 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 پرسنٹ کی تیجی دکھا چکا ہے تو آپ دیکھیں چھے مہینے بھی پہلے اگر آپ کے پورٹ فولیو میں آپ نے اس نے اٹھ کیا ہو تو آج کے دن بھی یہ آپ کو تیس پرسنٹ کی ریٹن دے چکا ہے اب دیکھیں ریجلٹ تو اس کا ملا جولا ہے دیکھیں ریجلٹ کے ایمپیکٹ کہاں دیکھنے ہوں چارٹ پہ آ چکا ہوں میں تو دیکھیں اس میں گراوٹ تو لازمی ہے کل کے دیس میں گراوٹ ہوگی بٹ یہ گراوٹ دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ اگر دو سو پچاس دھائیسو روپے کے لیول کو ہولڈ کر جاتا ہے دیکھیں ابھی تو آپ کو فریس بائنگ اس میں بلکل نہیں کرنی اگر آپ کے پاس ہے چھوٹا موٹا لوز سے تو نکل جائیے بٹ ریباؤنڈ ہوگا شیئر کافی تیجی سے گرتا ہوا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ دو سو تین سو بھاتر کے بعد سے ڈا فیرنیٹک گرتا رہا ہے شیئر اور لوور بوٹم کی سپورٹ پہ ایک دب آ چکا ہے جب ترپل بوٹم نہیں بنے گا جب ترپل اس میں تیجی کی ریباؤنڈ دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو شیئر کے اندرہ مجھے لگتا ہے دو سو تیس سے پہلے رکھنے کو تھمنے کا نام نہیں لے گا مجھے لگتا ہے یہاں سے یہ تیس ریپے کے گیپ اپ اور ہوگا یہاں پر تیس ریپے کا ڈاؤن فل اور دیکھنے کو ملے گا آپ کو اگر یہ ڈھائی سو کا لیول ہولڈ کر جاتا ہے اور وہاں سے ڈھائی سو کے اوپر ایک دو دن سسٹینڈ کر جاتا ہے تو آپ اس میں فریس انٹری کر سکتے ہیں ادروائز یہ دو سو تیس تک کے لیول آپ کو جلدی سوٹر میں دکھا بھی دے گا آپ کو کیونکہ آپ دیکھیں یہ اس نے کلی کے دن اس نے اپنا ہنڈے ڈیس کے ایم اکو بھی کروز کر چکا ڈاؤن فل کی طرف تو دیکھیں اچھی کہاں سے گراوٹ ہو چکے اور آر ایس آئی بھی ہمارا ایم ایس ای ڈی بھی ہمارا مائنس میں ٹھائٹین جا چکا ہے اور آر ایس آئی بھی آور سیل بہت جن میں جانے کو تیار ہے یہاں سے گراوٹ کے پورے پورے ڈاؤن فل دیکھنے ہو ملے چارٹ پہ بھی کسی بھی طرح کی کوئی سپورٹ دیکھنے کو نہیں مل دی ایک سپورٹ ڈھائی سو کے اگر وہ سپورٹ ہولڈ کر جاتا تو ٹھیک ہے عدت نہیں تو پھر یہ دو سو تیس تک کے لیول آپ کو سوٹ ٹرم میں دکھا دے گا بٹ آپ کو فریز بائنگ بلکل نہیں کرنی ابھی اس کے اندر اس میں ابھی گراوٹ کے ڈاؤن فل اور دیکھنے کو ملیں گے آپ کو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کی اس پلو اپلیس ویڈیو کو لائک شیئر فورٹ کرنا بلکل نہ بولیں تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو